ہیلو دوستوں اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ ہے سوہانہ کی سکول اور آج سوہانہ کا جنم دن ہے اور یہاں پر سب سوہانہ کا جنم دن منانے کی تیارے کر رہے ہیں تو چلیے دوستہ دیکھتے ہیں آج کی سٹوری میں کیا ہوتا ہے اورے چلو اب یہ فولو کو اچھی سے لگا دیتی ہو اورے وہاں اب تو پوری کلاس میں فولو کی خوشب مہک رہی ہے میں نے تو پوری کلاس کو فولو سے سجا دیا ہے اورے اسٹوڈنٹ جلی جلی تیارے کرو کہیں سوہانہ آنا جائیں ایلے نولی مولی جلی جلی بلون میں ہوا بھلو تم کتنے زیادہ شلو کر لائی ہو ایلے چنکی دیکھو ہم نے تو سوہانہ کا پوسٹر لگا دیا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے ایلے آج تو ہماری سکول کے سب سے پیاری سٹورنٹ سوہانہ کا برٹھری ہے اور میں سوہانہ کے لیے گفت بھی لے کر آئی ہوں اور آج ہماری سکول میں کیک بھی کٹھونے والا ہے اور اسٹو میں دھیل چلی کے کھاؤں گی مجھے کلوں گی اب بس جلی سے سوہانہ شکول آ جائیں اور یہ جیمی سر کب سے گئے ہیں کیک لانے کیلئے چلو باہر دیکھتی ہوں آئے کی نہیں ایلے میں تو شب سے یونک کلنے جا رہا ہوں اس بلون کی انڈل جیمز کی گولیاں بھل دیتا ہوں جیسی ہی سوہانہ بلون فولیں گی ہل طرف جیمز کی گولیاں اڑیں گی پھر شالے بچے جیمز کھائیں گے مجھے کلیں گے ہاں 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 تغیرے نہیں کروں گی ہاں بچ چوہانہ کیلئے یہ گیفٹ لے کر آ گئی ہوں جب چوہانہ کھول کے دیکھیں گی تو بولیں گی پنکی کتنی اچھی ہے میلے لیے کتنا اچھا گیفٹ لے کر لائی ہیں اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ ہے سوہانہ کا گھر ہاں 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 آج میرا جنم دن ہے چلو دیکھتی ہوں ماما پاپا نے میرے لیے کیا تیارے کی ہے اللہ چلو میں اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکی چلے جاتی ہوں ہوئی نہو ماما پاپا نے میرے لیے کوئی شرپرائش پلان کیا ہوں گا یہ یہ کیوں ماما پاپا راج چاچو شہو رہے ہیں میرا جنم دن کسی کو بھی یاد نہیں ہے کیا میرے لیے کوئی بھی شرپرائش پلان نہیں ہے مجھے لگا راج چاچو ماما پاپا میرے لیے کوئی شرپرائش پلان کریں گے مجھے بڑا شک گیفٹ دیں گے باہر گھومنے کے لیے جائیں گے اچھا بڑا کیک کٹ کلیں گے لیکن میرے شرپرائش پلان پاپا پانی پھر گیا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ آج میرا برٹھنی ہے کوئی مجھے پیار نہیں کرتا مجھے کو راج چاچو بھی کھوڑی بیچ کر شہو رہے ہیں اب میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گی میرا جنم دن کسی کو بھی یاد نہیں ہے چلو جانے دو ابھی میں اسکول چلے جاتی ہوں یونی فرم پہل لیتی ہوں اہلی چلو دیکھتی ہوں گائیو کو میرا برٹھنی یاد ہے کی نہیں گائیو گائیو اہلی یہ کیا گائیو نے بھی مجھے اگنور کر دیا اس کا مطلب گائیو کو بھی میرا جنم دن یاد نہیں کوئی بھی مجھے پیار نہیں کرتا سارے کام ہیں اہلی رہول جی چلی جلی سے اٹھ جائیے آپ کو کھیت نہیں جانا ہے کیا رہول جی ابھی تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا اور نہ جانے وہ جوکر بھی کہاں رہ گیا ہے جوکر بھی سوہانے کے لیے سرپرائز ہے جب سوہانہ جوکر کو ڈیکھیں گے تو بہت زیادہ خوش ہو جائیں گی جوکر آئیں گا اور نئے نئے کٹ اپ ڈکھائیں گا اور بچے کو انٹیٹین کریں گا آج تو اسکول میں بہت زیادہ مزا آنے والا ہے بس اب جلی سے جیمی سر کیک لے کر آ جائیں اور یہ کیا سوہانہ سوہانہ آگئی چلو جلی سے جاتی ہوں اور چلو جلی سے دروازے لگا لیتی ہوں بچے بچے جلی سے اٹھ جاؤ سوہانہ آگئی ہے اب نہ جانے میری کلاش میں شبکو میرا برٹھر نے یاد ہے کہ نہیں شوفیہ کو تو یاد ہوں گا ہی اہلی یہ کیا کلاش کے دروازے کیوں بائند ہے اہلی کہیں آج اسکول کی چھوٹی تو نہیں اہلی اب تمہیں شکول آ گئی چلو جانے دو گھر پر چلے جاتی ہوں آلے شوٹی میٹم شوہانہ واپس گھلپی جا لی ہے شوٹی میٹم جلی سے شوہانہ کو لوکو نہیں تو وہ چلے جائیں گی اورے شوہانہ جاروئی ہے اورے شوہانہ کو کیسے روکو کیسے روکو چلو بچوں سب اپنے انگلیز کی بوکس نکھا لوں آج ہم چپٹر نمبر فائی پر اہلی یہ کیا شوٹی میٹم کی آواز اہلی ایسے دکھتا ہے اسکول چالو ہے وہ تو بس دور بند ہے چلے جلی سے جاتی ہوں آلے واہ شوٹی میٹم شوہانہ آ لائی ہے آلے دوستو شب خاموش لہو اہلی یہ کیا دور تو کھلا ہے شوہانہ ویشنگ یو آ ویری ہاپی بارتھڑے ویشنگ یو آ ویری ہاپی بارتھڑے شوہانہ ویشنگ بارتھڑے شوہانہ ہیپی بارتھڑے شوہانہ ویشنگ یو آ ویری عیپی بارتھڑے شوہانہ اہلی ارلی i非常 آپ سب کو میرا بارتھڑے یاد تھا اہلی 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 آپ جو پوری کلایس کتنی اچھی شاہی ہے اور آپ جو میرے لیے بارتھڑے کار روی بنایا ہے اور ممید میرے گفٹ بھی دیکھ لیا ہے اہلی 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 تیچر ہو اور سوہنا تم بہت اچھی سٹوڈنٹ ہو یہ سرپرائز پوری کلاس کی ترک سے ہے اور تمہیں پتہ ہے سوہنا ابھی کچھ دیر میں جوکر بھی آنے والا ہے پھر اس کے بعد کےک بھی آنے والا ہے اور یہ پورا سرپرائز پلن پینکو کا تھا اہلی تینکی شو مچ پینکو تم کتنے اچھی دوشت ہو میری پوری کلاس میرے بارے میں اتنا شوشتی ہے مجھے بہت جیدہ خوشی ہوئی میں آپ شب کو دلشت شکریہ کہنا چاہتی ہوں لیویو آل ارے وہاں سٹوڈنٹ جوکر آ گیا ارے وہاں ایسا لگتا ہے یہی کلاس ہے چلو جاتا ہوں چل میری مینڈی چل چل پھس پھس پھر آج تو اچھے اچھے کرتا بتاؤں گا میں بچوں کو بچے مجھے دیکھ کر بہت زیادہ ہسیں گے ارے یہ مینڈی نے مجھے کتنی زور سے گرا دیا ذرا سا لیفٹ بھی نہیں دے سکتی کیا چلو کلاس میں جاتا ہوں بچوں سے ملتا ہوں بچوں کو ہسانے میں مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے کیسے ہو بچوں اہلے با جوکر انکل آ گئی ویشنگ یو آ ویری ہی بی بر تھڑے سوہانہ میں ہوں جوکر آج میں تمہیں خوب ہسانے والا ہوں اہلے ٹینکی شیومہ جوکر انکل اہلے سوہانہ یہ لے تمہارا بر تھڑے فروک چلی سے جاؤ اور یہ پہن کر آؤ اہلے ٹینکیو ٹینچل چلو جلیش یہ فروک پہن کر آتی ہوں اہلے چلو جب تک میں اپنا سیٹ اپ لگا لیتا ہوں اہلے اب نیا جانے جوکر انکل کیا کرتا بتانے والے ہیں میں تو بہتی ساتھ ایک سائٹی جو اہلے شوٹی میڈم میں پوری کلاس کی بچوں سے پیسے جمع کر کے چھوہانے کا بردی سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ جو میرا بردی آئیں گا نا تو میرا بردی بھی ایسے ہی سیلیبریٹ کرنا پڑیں گا نہیں تو میں پرینچپل گولو شر کے پاتھ جا کر کمپلین کر دوں گی کہ شوٹی میڈم اسٹوڈن میں انتر کرتی ہے اہلے چمکاندی تو کلاس کی اسٹوڈن آف ڈا یار تھوڑی نہ ہے تجھے تو پتا ہے نا شوہانہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے اور تجھے پتا نہیں کہ ایک تو پرینچپل گولو شر کی طرف سے ہی مانگایا گیا ہے پہلے تو اچھے سے پڑھ لیں لکھ لیں پاسٹو ہو جا پھر تیلے بھی بردی شیلیبریٹ کریں گے بھلی آئی پرینچپل گولو شر سے کمپلین کرنے والی اہلے دیکھو شوہانہ آ گئی اوہ واؤ بیوٹیفول شوہانہ کتنی خوبشلت دکھ لئی ہے اہلی جوکر انکل میں آ گئی اب آپ کرتے بتا سکتی ہیں تو پیارے پیارے بچوں گھوڑ سے دیکھو مجھے کیسے میں لکھڑی اور بال کے اوپر بیلنس کر کے بتاتا ہوں اب شروع ہونے جا رہا ہے جوکر کا کمال اہلے شوہانہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم بہت پریٹی لگ رہی ہو اہلے پنکو تم بھی نا آئے جب سے میری تاریف کرے جا رہی ہو چلو اب سب سب سے جوکر کا کتب دیکھو پہلے میں بال رکھوں گا اور پھر بال کے اوپر تکتہ رکھوں گا اور تکتے کے اوپر خود کھڑے ہو جاؤں گا یہ دیکھو یہ دیکھو میرا بیلنس کیسے جھوم رہا ہوں میں دیکھو دیکھو مجھے گوڑ سے دیکھو میں گروں گا ہی نہیں اہلے جوکر انکل شنبھل کے نہیں تو آپ نیچے گر جائیں گے اور آپ کی وہ لال کلر کی بڑی ناک توٹ جائیں گے میرا مطلب آپ کی ناک پھوٹ جائیں گے ارے بیٹا تم میری فکر مت کرو میں گرنے والا نہیں ہوں یہی تو ہے میرا بیلنس اہلے با چوکر انکل آپ جو کتنا چکچا بٹھا رہے ہوں ہم شاں بچوں کو بہت شادہ پشن دا رہا ہے آرہ تھینک یو بارڈے گرل دیکھو دیکھو میں گروں گا نہیں مزا رہا ہے نا بچوں آرے وہاں کیا بانٹ ہیں جوکر کا کیا ایک نمبر بیلنس ہے یہ تو ذرا بھی نہیں گر رہی ہے کیا کمال ہیں دیکھیں تو مزا ہی آ گیا بھرے جوکر انکل اب مزا نہیں آ رہا اب کوئی دوسرا کرتا بتائیے کیا بس ایک ایک کرتا بتا جا رہا ہے تھوڑا سا بور لگ رہا ہے آرے ہاں بیٹے بتاتا ہوں چلو چھوٹا کسی بچی تم آ جاؤ آرے جوکر آپ نے مجھے بولایا ہے ہاں ہاں تمہیں ہی بولایا ہے چلو آ جاؤ جلی سے آرے ہم نہ جانی جوکر انکل میرے شیط میں کیا کرنے والی ہے چلو بیٹا اس ڈنڈی کے اوپر تم چڑھ کر بیٹھ جاؤ آرے یہ تو کتنا بارش سے ڈنڈا ہے چلو جانی دو اس کے اوپر چڑھ جاتی ہوں اور ان کی ڈنڈی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتی ہے آرے مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے جوکر انکل آپ کو جو بھی کرنا ہے جلی سے کرو آرے ہاں بیٹا ڈروں نہیں کچھ نہیں ہوں گا تمہیں اب دیکھو بچو اس ڈنڈے کو میں اپنے ناک کے اوپر رکھنے والا ہوں میں اس ڈنڈے کو بلکل بھی گرنے نہیں دوں گا آرے مجھے کہوں پر پس گئیں اگر یہ جوکر کی ناک پیسے دنڈا ہیل گیا تو میں دھڑا بول کر نیچے گر جاؤں گی مجھے در لگ رہا ہے اہلے کوئی اپنے ناک کے اوپر اتنا شہر وزن کیسے کیوں اٹھا شکتا ہے اگر ہم ایسے کرنے جائیں گے تو ہماری ناک تو تیری ہو جائیں گی اہلے یہ تو اتنا دینجریش ہو شکتا ہے لیکن جوکر انکل تو کتنی آشانی سے کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو میرا کمال کیسے یہ ڈنڈا میرے ناک پر سیدھا کھڑا ہے اہلے اہلے کیسے میں گینے جاؤں اہلے اہلے جوکر انکل کیسے بیلنس کر رہے ہیں اہلے جوکر انکل پلیس 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 مجھے گینے نہیں دینا یہ تو کچھ نہیں اب میں اپنے پیروں کی نیچے تکتا اور بال بھی رکھ دوں گا اہلے یہ کیا یہ تو کتنا زیادہ ہارڈ ہے لیکن یہ جوکر انکل کتنی آشانی سے کر رہے ہیں مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقینی نہیں ہو رہا ہے کوئی اپنی ناکیوں پر اتنا زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے یہ دیکھو میرا کمال میرا بیلنس دیکھو بیلنس اہلے جوکر انکل مجھے نیچے اٹھا دو مجھے بہت زیادہ دے لگ رہے ہیں میں گھر جاؤں گے اٹھا دو اٹھا دو نیچے اٹھا دو ارے بیٹا دروں نہیں ابھی اٹھا دو چلو آجاؤ آجاؤ نیچے آجاؤ اہلے جوکر انکل مجھے آپ نے کمال بہت اکتا بتایا تھا بس میں تھوڑا سے در گئی تھی چلو مجھے سلامت نیچے اٹھا گئی چلو بچوں کرتا بہت بتا دیا میں نے آپ کو اب میں آپ کو ہساتا ہوں بچوں سنو اگر آپ چائے بنا رہے ہو اور اس میں اگر آپ کا بال گر جائے تو بتاؤ اس چائے کو ہم کیا کہیں گے اہلے جوکر انکل کیا کہیں گے ہمیں تو شمج نہیں آ رہا ویری سمپل ہم اسے بالٹی کہیں گے اہلے جوکر انکل کیتا فانی جوک تھا ہسے بہتوں چلو ایک اور سوال ہے اگر ایک ریا نام کی لڑکی کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے اہلے ماں بتاؤنگے ماں بتاؤنگے ریا کمرے میں بند رہا ہے ویری سمپل اورے نہیں نہیں ہم کہیں گے بندریا اہلے beat joker انکل کیتنا فانی جوک شنا رہی ہے مجھے آ رہا ہے چلو بچوں بتاؤں جو ہم دکان سے وارٹر بارٹر لیتے ہیں تو وہ بیس روپی کی کیوں آتی ہے آرے وہ فیری انٹرسٹنگ لیکن ہمیں نہیں پتا کیونکہ وہ بیس لیری ہے تیس لیری نہیں آرے وہ جوکر بہت سادہ فنی مسا آ گیا دیکھو بچوں میرے ہاتھ میں آپ کو یہ کیا نظر آ رہا ہے آرے انکل یہ تو جادوگر انکل کی جادوی چھڑی ہے تو آپ سب کو پتا ہے میں جادوگر انکل کی جادوی چھڑی چھڑی چھڑا کر لے کر آیا ہوں اب میں اس سے آپ کو جادو کر کے بتاؤں گا چلو کوئی ایک بچی آ جائے علی اس سے پہلے چھوانا جائے میں چلی جاتی ہوں علی چھوکر انکل میں آ گئے چلو بیٹا تم یہاں پر بیٹھ جاؤ یہاں پر بیٹھنا ہے اب میں بیٹھ جاتی ہوں یہ دیکھئے میں بیٹھ گئے آرے جادوگر باس کیا منتر بولتے تھے ہاں یاد آ گیا آبرا کا ڈابرا گلی گلی چھو آرے یہ تو گلت جادو ہو گیا آبرا کا ڈابرا گلی گلی چھو آرے بھائی یہ کیا شیٹ پھر سے گلت ہو گیا چھو چھو پینکی جو کچھوہ بن گئی آرے یہ کہ میں مینڈی بن گئی ہوں آرے مجھے واپس سے پینکی بنا دا مجھے جلی سے پینکی بنا دا مجھے پہلے سے بنا دا پینکی خوبصورت لڑکی ہے میں مینڈی بن گئی ہوں آرے چمکانڈی شیپ بن کے کتنی اچھی لگ لئی ہے آرے جوکر انکل اسے ایسی ہی لہنے دو آرے مجھے جلی سے پہلے سے بنا دا نہیں تو جوکر انکل میں تمہارے کمپلین کر دوں گی میرے ممہ کے پاس آرے ہاں بیٹا رکو رکو ابھی جادو کرتا ہوں آبرا کا ڈابرا گلی گلی چھو آرے ہاں میں واپس پینکی بن گئی اب مجھے اچھے لگ رہا ہے آرے چوکر تم بے وقف ہو کیا جب تمہیں جادو کر انکل کے چھڑی استعمال کرنا نہیں آتی تو کیوں استعمال کرتے ہوں چلے اچھا ہوا میں واپس سے خوبصورت پینکی بن گئی آرے یہ لڑکی تو کچھ زیادہ ہی گسے والی ہے چلو بچوں میرا کرتا دیکھ کر تمہیں مزہ آیا نا اب بچوں میں آپ سب کو میرا جادوی گللک بتاتا ہوں جس کے اندر کتنے بھی پیسے ڈالو اندر پیسے جاتے سے ہی گائیب ہو جاتے ہیں یہ دیکھو بچوں میرا گللک اب آپ جتنے بھی پیسے اس میں ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو احلی میں بچ دے کئیل ہوں اسی لئے شب سے پہلے میں پیسے ڈالوں گی احلی یہ کیا شچ میں میرا پیسے اس گللک میں نہیں دیکھ رہی ہے یہ تو جادوی پیکی بینگ لگ لہا ہے چلو دوشتوں اب تم شب بھی پیسے ڈال کی دیکھ سکتی ہوں اور یہاں پر سوی بچے اکی کر کے پیسے ڈالیں لگتی ہیں احلی دیکھ پینکو نیچے پیسے دیکھ رہے ہیں کیوں اب تو میں میرے شاری کی شاری پیسے ڈال کی دیکھوں گے احلی نئے نئے پینکی ایک لپیا بھی نہیں دیکھ لہا ہے احلی میں تو کتنے شاری پیسے ڈال رہی ہوں ایک کے بعد احلی میں نے تو اپنے شاری پیسے اس گللک میں ڈال دیا لیکن اپنے پیسے دیکھ کیوں نہیں رہے ہیں شاید یہ بھی جادوی گللک ہے احلی میں نے اتنے شاری پیسے گعب ہو گئے ارے فوا چلو آج تو میری اچھی زیادہ کمائی ہو گئی اس گللک میں تو اچھے زیادہ پیسے جم گئے چلو گوڈ بائی بچوں پھر ملیں گے ہاں 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 میں جوکر ہوں چلو اب اس جادوی چھڑی سے منڈی کو بلا لیتا ہوں اور اس کے پر بیٹھ کر جاتا ہوں احلی وہاں جوکر نے تو ہنشہ ہنشہ کے پیسے دکھا دیا ٹیچر بہت جادو مجھے آیا آپ نے بہت اچھے کیا جوکر کو بلا گی اور چلو تمہیں پسند آیا یہ تو بہت ہی اچھی بائٹ ہے اور یہ کیا چھائمی سر کیک لے کر آ گئی چلو بچوں سوہانہ آپ کیک کٹ کرنے والی ہیں اس سے پہلے آپ سب نے جو جو سوہانہ کو گفت لے کر آئے ہیں وہ سب سوہانہ کو دے دو الے ہاں شوہانہ یہ لو میری طرفشے گفت ہیپی بارٹھے دے شوہانہ احلی تھنکی شو ماش پینکو اور یہاں پر سبھی بچے سوہانہ کو بڑے گفت دینے لگتی ہیں احلی یلو چوہانہ میری طرفشے گفت وال میلی بیش فلین شوہانہ یہ میلی طرفشے ہیپی بارٹھے شوہانہ اور یہ اتنا بڑا گفت چوہانہ میلی طرفشے میں امید کلتی ہوں کہ تمہیں بہت زیادہ پچند آئیں گا ہیلو چوہانہ یہ ہم دونوں بہنوں کی طرفشے ہیپی بارٹھے شوہانہ یہ ہماری طرفشے اور یلو سوہانہ میری طرف سے تمہیں یہ چھوٹا سا گفت احلی تھنکی شو مچ ایوریون آپ شب کتنی اچھی ہوں احلی مجھے تو اسکول میں ہی کتنی شارے گفت مل گئے ہیں ارے چلو میں کیک لے کر آ گیا ہوں بس سویٹی میڈام کو پسند آ جائے چلو اب اسے کلاس کے اندر لے جاتا ہوں ارے میں تو بھولی گیا وہ بچی کا بڑے ہے ایسے کیسے میں چلے گیا میں تو کیک کھا کر ہی جاؤں گا ارے وہاں دیکھو سب کیک کھاٹنے کیلئی بیٹھ گئے ہیں چلو اچھا ہوا ابھی تک کیک کٹا نہیں کیک کھانا تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں پر شوہانہ اپنا برٹھےڑے کیک کٹ کرنے والی ہے ارے چوہانہ پہلے بلون فڑو بلون اہلی وہاں ہر طرف جیمش کی گولیاں گیری ہیں اہلی چلو جیمش کی گولی کھاتی ہوں ارے چلو اب میں کینڈل جلا لیتا ہوں ہیپی برٹھے کیو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اہلی چلو اب کیک کٹ کرتی ہوں وینیلا فلیور اس مائی فیوریٹ فلیور اہلی چلو سب سے پہلے شوٹی میڈم کو کھلاتی ہوں یہ لیجی شوٹی میڈم اہلی چلو یہ کیک تو بہت زیادہ سوادشت ہے آپ میرے برٹھے دی پر یہی کیک لے کرانا ہوں اہلی چلو اچھا ہوا سویٹی میڈم آپ کو یہ کیک پسند آیا یہ لیجی شوٹی میڈم آپ بھی کھائیے اہلی چلو سویٹی میڈم آپ بلکل ٹھیک ہے رہے ہو یہ کیک تو بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اہلی چلو کیک کٹ کر کے سوہانہ کو بھی کھلاتا ہوں اب یہ لیجی سوہانہ بیٹے تم کیک کھاؤ اہلی واہ کیک تو کتنا سوڑی تیسٹی ہے اہلی چکر انکل آپ بھی لیجیے اہلی مجھے تو اپنی بڑی ناکی وجہ سے کھاتے ہی نہیں آ رہا ہے چلو میری ناکی نکال دیتا ہوں اب چلو اچھے سے کھاتے آئیں گا اہلی چلو ہانا ہم بھی لازمیں بیٹے ہوئے ہیں ہمیں بھی تو کیک کھلاؤ اہلی ہاں پنکی رکو ابھی کیک دیتی ہوں اہلی مجھے تو یہ چوکلیٹ والا دل چاہیے کبھی میری اس کے پر ہی نظر ہے چوہانا میں چوکلیٹ والا دل لے رہی ہوں اہلی واہ یہ دل تو پورا چوکلیٹ سے بنا ہوا ہے ہم مجھے لے لے کر کھاؤں گی اہلی واہ یہ چوکلیٹ کا دل تو کتنا زیادہ شوادش تھے اہلی واہ کھا گی تو مجھے آ گیا اہلی مجھے بھی چوکلیٹ والا دل ہونا چلو میں بھی ایک لے لیتی ہوں اہلی آپ نے شریف جو دل بچی ہے یہ والا لے لیتی ہوں اہلی چوہانے میں نے بھی چوکلیٹ کا دل لے لیا ہے اہلی چلو پنکو شوفیا عبیر کے لیے کیک کٹ کرتی ہوں یہ عبیر کے لیے اور یہ شوفیا کے لیے چلو جلیشی تینوں کو دے دیتی ہوں اب پنکی نولی مولی چنکی مولی کیک کٹ کر دیتی ہوں یہ نولی کے لیے یہ مولی کے لیے یہ چنکی کے لیے یہ مینکی کے لیے اہلی بھائی چلو میں نے چاروں کے لیے کیک کٹ کر دیا ہے پہلے انہیں دے دیتی ہوں پھر پنکی کے لیے کٹ کروں گی اور یہاں پر سب کیک کھانے لگتی ہیں اللہ یہ چوہانا نے مجھے ابھی تک کیک نہیں دیا ابھی مجھے چکاتی ہو چوہانا کو ابھی چوہانا کا مو کیک کے اندر دال دیتی ہو یہ لے چوہانا مجھایا نا چوہانا مجھایا نا مجھے ابھی تک کیک نہیں دیا نا یہ ہے تمہاری شجو برا نہ مانو بڑھے ہیں اللہ یہ کیوں پنکی نے تو پورا مجھے کیک میں بھرا دیا اللہ پنکی کہاں بھگ کی جا رہی ہو رکو رکو ابھی تمہیں کیک لگاتی ہوں پنکی کو اب چھوڑوں گی نہیں اللہ پنکی رکو 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 یہ لو یہ لو اب میں تمہارا پورا چہرہ کیک سے بھر دوں گی کیسر ہے کیک کھا کے مچا آیا اللہ لکو چوہانا ابھی میں تمہیں بتاتے ہوں بہت بڑھے گل بن رہی ہو ناچ اللہ شوہانا تو پوری کیک میں بھر گئی ہے چلو میں بھی شوہانا کی چہرے پر کیک لگاتا ہوں اللہ پنکو تمہیں کیا کر رہی ہو میرا پورا چہرہ کیک میں بھرا دیا ہے اب بچ بھی کر لو دوستو آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوں گی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تھانکس فور واشنگ